اسلام علیکم دوستو امیر کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے یوی ڈبلپمنٹ انیشیٹیو پرائیم منسٹر بائی اختیار اور جوان انٹرنشپ پروگرام کی اس میں کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اس کا میں مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پروگرام کا نام ہے پرائیم منسٹر بائی اختیار نوجوان انٹرنشپ پروگرام جس میں پہلا جزو ہے اس کا وہ ہے پی ایس ڈی بی منصوبہ میں بیس ہزار انٹرنشپ اور دوسرا اس کا جزو ہے سرکاری پرائیوٹ اور ڈبلپمنٹ سیکٹر میں چالیس ہزار انٹرنشپ ٹوٹل ساٹھ ہزار گریجوئٹس اور ڈبلوما ہولڈرز کو پیکٹیکل میدان میں ٹریننگ دی جائے گی بلا معافضہ انٹرنشپ کی اس کا جو دورانیا ہوگا وہ چھ ماہ سے ایک سال تک ہوگا اور جو معافضہ ہوگا یعنی کہ اس میں سٹائپنٹ دیا جائے گا وہ ہوگا پچھس ہزار سے چالیس ہزار مہانہ اونلائن اپلائی کرنے کے لئے بی این آئی پی ڈاوی 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 پی کے پہ جانا ہوگا اور اس کے درخواست دینے کی آخری تاریخ ہے ڈیارہ اپریل دوزہ آر تیس ہو سکتا ہے یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے لیکن کوشش کریں کہ اس ڈیٹ تک آپ اپلائی کر دیں اپلائی کرنے کے لیے آپ جائیں گے www.bnip.gov.pk پہ اور اس پہ یہاں پہ دکھا بھی رہا ہے کہ 9 days جو ہیں آپ کو رمیننگ ہیں اپلائی کرنے میں اپنے کرنا کیا سب سے پہلے رجسٹر پہ کلک کرنا ہے جیسے رجسٹر پہ کلک کریں گے آپ کے اپسان میں ایک اپلیکیشن فارم آجائے گا اس کو پہلے میں فل کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں تو دوستو اپلیکیشن فارم فیل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا مکمل نام لکھنا ہے فرس نیم لاس نیم ایمیل ایڈرس آپ کی یہاں پہ پہ 50 ایسی منشن ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایسی نیسی نمبر اپنا لکھنا ہے دین ایک پاسپورٹ انٹر کرنا ہے جو کہ آپ کو یاد رہے اس کے بعد وہی پاسپورٹ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی ڈیٹا آف برٹ ڈالنی ہے اپ ڈیٹ آف برٹ میں آپ دیکھیں کہ 31 2993 تک میکسیمم آپ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تقریباً تیس سال اور دو مہینے جن کینڈیڈیٹس کی ایج ہے وہی اپلائی کر سکتے ہیں اس سے جو پچھلے ہیں جن کی کتیس سال ایج ہے بتیس ہے یا ایسے زیادہ ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے میکسیمم تیس سال اور دو مہینے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں میکسیمم وہی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی اس کی جو age limit ہے وہ تیس سال اور دو مہینے ہے تو آپ اس سے back والی جو age limit ہے وہ select نہیں کر سکتے آپ date of birth select نہیں کر سکتے maximum 30 یا 31 آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں اس سے پیچھے نہیں جا سکتے cnc issue date آپ نے یاد اکنی ہے کہ جو آپ کے cnc number پہ لکھی ہوئی ہے کیونکہ آپ کا cnc cup issue ہے وہ یہاں پہ enter کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے mobile number اپنا enter کرنا ہے gender select کرنا ہے domicile select کرنا ہے اب پی اسی discipline کیا ہوتا ہے پاکستان engineering council discipline it means آپ نے اگر کوئی engineering کی degree کی ہوئی ہے bachelor's آپ کی engineering میں ہے graduation آپ کی engineering میں ہے تو آپ یہاں سے اس کی degree select کریں گے اور اس کے بعد پھر p.c number آپ اپنا ڈالیں گے جو پھر registration number ہوتا ہے اس کے بعد اپنا photo یہاں پہ آپ picture آپ نے select کریں گے passport size maximum جس کی size 2mb تک ہو اس کے ساتھ آپ postural letters اپنا لکھیں گے country select کریں گے اور province select کریں گے district select کریں گے city select کریں گے اور zip code آپ اپنا لکھیں گے zip code اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ google میں جاکے لکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا مثال کی طور پر مجھے karachi east کا city code چاہیے postal code چاہیے تو میں یہ لکھوں گا karachi east postal code وہاں پہ آ جائے گا وہ آپ نے یہاں پہ enter کرنا ہے then register پہ کلک کر دیں گے جیسے ہم نے register پہ کلک کیا تو یہاں پہ لکھا ہوا گیا کہ آپ کا جو account ہے وہ successful register ہو چکا ہے اور اب آپ اپنی email چیک کریں گے آپ کی email پہ ایک email receive ہی ہوگی bnip کی طرف سے جس کو آپ نے verify کرنا ہے وہاں پہ ایک button ہوگا verify email address اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی جو email ہے وہ verify ہو جائے گی پھر آپ دوبارہ واپس website پہ آئیں گے اور یہاں پہ اپنا user اور password لکھ کر sign in پہ کلک کر دیں گے جیسے آپ sign up پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ components ہو جائیں گے کہ کن components میں آپ apply کر سکتے ہیں تو basically یہاں پہ دو پروگرامز ہیں جن میں آپ apply کر سکتے ہیں پہلا پروگرام ہے work for skill internship program دوسرا ہے build for skill internship program یہ والا جو پروگرام ہے اس میں تمام candidates apply کر سکتے ہیں جو کی general program سیکھنا چاہتے ہیں computer accelerated ہو یا کوئی دوسرا skill سیکھنا چاہتے ہیں اور اس پروگرام میں وہی candidates apply کریں گے جن کی یہاں تو ڈی اے ای کی ہوئی ہے یعنی کہ ڈیپلوم آف ڈیپلوم آف associate engineering یا پھر ان کی 16 year education engineering side سے یعنی engineering میں کی ہوئی ہے technical side سے کی ہوئی ہے تو وہ اس پروگرام میں apply کر پائیں گے یا کریں گے دونوں پروگرامز کی کچھ خاصیتیں ہیں جس کی تفصیلات جو ہے download program brief میں موجود ہیں میں نے یہاں پہ download کی ہوئی ہیں تو کچھ چیزیں یہاں پہ discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں work for skills internship program WSIP program کی جس میں 40,000 internship paid جو ہے نا وہ provide کی جائیں گی جو کہ public یعنی کہ جو government universities ہیں private universities ہیں یا پھر development sectors ہیں organization کے وہاں پہ دی جائیں گی 6 منت اس کا جو duration ہوگا اور جو internees ہیں ان کو 25,000 سے 40,000 تک جو ہے وہ step and دیا جائے گا اس کے علاوہ اس میں بتا رہا ہے مزید کہ پاکستانی nationals کسی بھی province بلونگ کرتے ہیں پاکستانی وہ apply کر سکتے ہیں کم سے کم education کی جو requirement ہے وہ 16 year education یا پھر higher ہے یعنی کہ کم سے کم آپ کی education 16 سالہ ہو تب بھی تب بھی آپ اس میں apply کر سکتے ہیں لیکن ایک relaxation دی گئی ہے 14 years education کی صرف اور صرف flood affected regions جیسے بلوچستان ہیں یا سندھ رورل ہیں اس کے لیے 14 year education والے جو canny rates apply کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور مزید condition دی گئی ہے کہ end of date of the last degree جو آپ کی last degree ہے وہ completed جو ہوئی تھی وہ دو سال maximum پرانی ہو last date یعنی کہ جو اس کی last date ہے 11 April 2023 تو آپ کی جو degree complete ہوئی ہو 11 April 2021 تک complete ہوئی ہو اس سے پہلے والے جو candidates ہیں apply نہیں کر سکتے ہیں employment status یہ ہے کہ currently unemployed جتنے بھی candidates ہیں apply کر سکتے ہیں جن کے پاس already government یا private job ہے وہ apply نہیں کر سکتے age limit اس میں clearly بتا دی گئی ہے کہ 30 سال ہے جیسا میں نے پہلے application نہیں کر سکتے duration اس کا six month ہے اور اس میں پھر مزید تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کیا کیا اس میں deliverables ہوں گے آپ کے compensation کیا ہوگی application کا process کیا ہوگا یہ ساری چیزیں آپ read کر لیجیگا کیونکہ اگر میں اس کو ڈیٹیل پڑھتا جاؤ گا تو یہ بہت time consuming اور بہت lengthy ویڈیو ہو جائے گی اور اب bore ہو جائیں گے تو اس لئے میں اس کی details نہیں پڑھتا آپ اس کے بعد apply کیجئے گا اس کے بعد جو next program ہے وہ ہے بی ایس آئی پی کی تفصیلات یہاں پہ بتا رہا ہے کہ interns will be hired for the period of one year in new and ongoing public sector اس کا جو duration ہو گا وہ ایک سال کے لئے ہوگا وہ جو پہلے میں آپ کو بتایا تھا وہ چھے منت کا تھا اس کا جو duration ہے وہ ایک سال تک کے لئے ان ٹرمز کے لئے ضروری ہے کہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ سولہ سال یا اس سے اوپر ہونی چاہیے ان کو پروائیڈ کیا جائے گا چالیس ہزار روپے منت سٹیپن کے طور پہ جن کی ڈی اے کی ہوگی انٹرمیڈیٹ کے بعد ان کو ریسی ہوگا تیس ہزار روپے پر منت اچھا جی مزید بتا رہا ہے کہ پاکستانی کینی ریٹس اپلائی کر سکتے ہیں کم سے کم سولہ سال ایڈیوکیشن آپ کی ہونی چاہیے ریلیونٹ جو انجینیرنگ کی فیل ہے اس میں اور تین سال آپ کی جو ہے نا دیپلوم آف ایس سیٹ انجینیرنگ یا پیرامیڈک تیکنیشن کورسز آپ کے ہونی چاہیے اور کوئی بھی ریکنائز تین سالہ ڈیپلوم آپ کا ہونا چاہیے آفٹر انٹرمیڈیٹ ان ٹیکنیکل فیل فروم ریکنائز بارڈی انسٹیشن ان دی فیل آف ریلیونٹ پروجیک تو یہاں پہ یہ چیز انہوں نے بتا دی انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ کی دی ای ہونی چاہیے نہ ناکہ میٹرکولیشن کے بعد تو اس کو تھوڑا سا نوڈ کیجئے گا میں اپنے جو ورڈ سے ان کو ریوائز کر رہا ہوں کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ کے پاس ڈی ای ہون چاہیے نہ کہ میٹرکولیشن کے بات تو انٹرمیڈیٹ کے بعد اگر آپ کے پاس ڈی سال آف ڈسٹک جس ڈسٹک کا ڈومیس ہے اس کی لوکیشن آپ کی ہے یعنی ہونی چاہیے ایج لیمٹ اس میں بھی تیس سال ہے جنہوں نے پہلے انٹرشپ کر چکے اس پروگرام کے تحت وہ دوبار اپلائن نہیں کر سکتے اور پھر اس میں مزید چیزیں بتا پر آئے کہ جو انٹرنشپ کریں گے وہ کہلائیں گے ڈیولپمنٹ فیلو اور اس کی مزید تفصیلات یہاں پہ بتا دی گئی ہیں تو دوستو میں اس چیز کو پھر سے ریپیڈ کرتا ہوں شاید مجھ سے پڑھنے میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی لیکن میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ انجینیرنگ اور پیرامیڈک اور ٹیکنینکل جو کورسز ہوتے ہیں ٹیکنیشنز کے وہ کنیڈیٹ پھر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ انٹرمیڈیٹ کے باد دی اے کیا ہو نہ کے میٹرکولیشن کے باد انٹرمیڈیٹ کے باد جو کنیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیکنینکل فیڈ سے ریلیٹیڈ ہیں آپ ان دونوں پروگرام سے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دونوں ڈگریز موجود ہیں بس یہاں پہ یہی چیز کلیر بتا رہا ہے لیکن سیلیکشن آپ کی ایک ہی پروگرام میں ہوگی جو انجینیرنگ ٹیکنیکل فیلڈ سے وہ اس پروگرام پر اپلائی کریں گے سب سے پہلے اس پر دیکھتے ہیں اس میں نے کلک کیا تو یہاں پہ سٹیٹس بتا رہا ہے آپ کی اپلیکشن ہے پھر اس کے بعد آپ کا تفصیلات چیک ہوں گی ویریفیکیشن ہوں گی آپ کے دوکیمنٹس کی کریڈیشن کی اور اور آخر میں آپ کی پلیسمنٹ ہوگی ابھی آپ نے صرف ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے اپلیکشن فارم پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ پوچھ رہے کہ اپنے اوریجنل ڈاکیومنٹس اپنے سبمیٹ کروانے ہوں گے پیریفائی کروانے ہوں گے انٹرویو کے ٹائم پہ اور انفرمیشن دیں گے تو آپ کے خلاف اس ٹیکٹ لیگل ایکشن لیا جائے گا یعنی اس میں لیگل ایکشن کی بھی بات کی جارہی ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ کی جتنی لیویل آف ایڈیوکیشن ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے کیونکہ یہاں پہ مینیمم بیچلرز کی رکارمنٹ کی گئی تو اس سے کم والے جو اپلائے نہیں کر سکتے نہ انٹرمیڈیٹ والے نہ میکٹرکولیشن کمپریٹ والے صرف اور صرف مینیمم بیچلرز ڈگری ہولڈرز وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور پھر ماسٹرز سے تو بھی عبیٹیلز دے سکتے تو یہاں پہ میں جیسے بیچلرز پہ کلک کروں گا تو مجھے تینوں تفصیلات یہاں پہ دینی پڑیں گی بیچلرز کی بھی انٹرمیڈیٹ کی بھی اور میٹرکولیشن کی بھی تو اس فرم کو میں جلدی سے فیل کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں تو دوستو اس فرم کو میں یہاں پہ فیل کر لیا ہے سب سے پہلے آپ نے بیچلرز کی بی بی ایم جو بی بی انجینیرنگ ہے اس کی اپنے انفرمیشن دینی ہے بی جو سبجیکٹ ہے ایڈیوکیشن کا وہ بی ایڈیوکیشن ہے چار سالہ ڈگری ہے ایڈیوکیشن میں نے یہاں پہ لکھا ہے اس کے علاوہ انیورسٹی آف کراچی سے کی ہے دیگری کے سٹارٹ دیٹ یہ تھی اس کے ساتھ 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 دیگری اور سٹیفیکٹ اگر آپ کیا ہوا ہے تو یہاں سے آپ اس پر اپلوڈ کریں گے کوئی ایک چیز آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس کے علاوہ مارک شیر یا پھر آپ کی ٹرانس کرنی ہے اور ارزینا سکین کرنی ہے اس کے علاوہ پھر انٹرمیڈیٹ کی تفسیتیات کے لیے پھر او لیولوجی سبجکٹ آپ کا اور اس کے علاوہ ایکس وائز زید کالج کارچ جو بھی کالج کا نام ہے کب شروع کب ختم ہوا کتنی مارک آپ نے اپٹین کی ٹوٹل مارک کتنی تھی اور اس کے بعد اس کا دیگری دیپلوم سٹیفیکیٹ یا مارک شیط اور ٹرانس کرپ اس کے ساتھ ساتھ پھر میٹرک کی انفرمیشن دیں گے کون سے سبجیکٹ کلک کریں جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پھر مزید ایک اپلیکیشن فارم آ جائے گا اس میں بتا رہا ہے کہ اگر آپ انیمپلائیڈ ہیں تو آپ اس کی تفصیلات لکھیں گے یہاں پہ انیمپلائیڈ کریں گے کیونکہ پیورلی انیمپلائیڈ پیپل کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے اچھا جی اب سیلیکٹ اسکل کرنا ہے اسکل آپ سیکھ نہیں ہے اسکل سے آپ ساری بتا رہا ہے اکانٹنگ ایکرو بیٹ ایڈا ریڈر الیلسٹریٹر بینکنگ بگ ڈیٹا کلاوڈ کوچنگ کوپی ریٹنگ کاؤنسلنگ بہت بہترین اسکل اس میں موجود ہیں کوالیٹیو روبوٹکس بہت زبردست اسکل اس میں موجود ہیں جس کو سیکھ کہ آپ ارننگ کر سکتے ہیں تو میرا جو ابھی انٹرسٹ ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ مثال کے دور پہ ایڈا اور فوٹوشاپ کس انڈسٹری میں سیکھنا چاہتے ہیں آپ یہ انڈسٹری یہاں پہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کونسے رول میں جانا ہے کس انڈسٹری میں جانا ہے تو مجھے آئیٹی سپورٹ کی فیل میں جانا ہے یا پھر گرافکس ریزائننگ کی اگر فیل ہوگی گرافکس ریزائنگ کی فیل میں مجھے جانا ہے سیکٹ ایمپلائر ٹائپ کس ایمپلائر ٹائپ میں آپ جانا جا کی رول ادا کرنا چاہتے ہیں پبلک یا پرائیویٹ تو میں چاہتا کنی ہے یہ information technology سے belong کرتا ہے ڈا پوٹ شاپ اس کے لئے رول آپ کس سیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کس فیل میں جانا ہے رول کون سیکٹر میں پبلک سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں یہ انٹرنشپ آپ کرنا چاہتے ہیں پروونس سندھ اور آپ جو دستک جتنے بھی آپ کی placement کر دی جائے اس کے بعد next پر کلک کریں کے بعد کچھ چیزیں آپ پر بتا رہے گے all candidates required analytical test آپ کنٹک کیا جائے اس test کو پاس کرنے کے بعد ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے analytical test multiple choice question پہ ہوگا each questions ہوں گے وہ decad کریں گے سہی marks کو total expected time 20 minutes ہوگا اس کو complete کرنے کے لیے تمام چیزوں کو چیک کر کے اس کے بعد آپ submit کرنا ہے candidates will required submit original verified جتنے بھی آپ کے documents سے اپنے original submit کرنے ہوگے interview کے time پہ make sure relevant degrees and mistakes کوئی بھی degree میں آپ mistakes نہیں ہونے چاہیے I have read understood these institutions many yes ساری چیزیں اور start test پہ click کریں گے اس test کو کس طرح کریں گے اور یہ test میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے لیے آپ سے request کروں گا کہ چینل کو subscribe کریں کیونکہ اگلی ویڈیو میری ہوگی اس test کے متعلق اس test کو کس طرح سے clear کیا جائے سکتا ہے اور کون کون سے سوالات ہوں گے تو ابھی میں فیل وقت کے لیے اس test کو یہاں سے skip کر رہا ہوں اور جو next ویڈیو میری upload ہوگی اس میں میں test آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس test کو آپ complete کرنا ہے میں فرد اور جو اپلیکیشن پروسیس سے اس کی طرف جاتا ہوں تو دوستو test میں نے یہاں سے complete کر لیا ہے اب eligibility جو check ہے process وہ تو آپ کو email آ جائے گی thank you for cooperation اب یہ سارا جو process eligibility check verification of credential selection placement کا یہ بعد میں ہوگا جب eligibility check ہو جائے جو میں test دیا تھا analytical اس کے base پہ اور جو میں document submit کی ہے اس کے base پہ مجھے verification کے لئے بلائیں کے credentials کے اور selection اور placement کا جو process ہے وہ complete ہوگا تو اس طرح سے ہم نے first phase اس میں apply کر دیا ہے اس کے بعد ہم apply کریں work for skills intern program کے لئے sorry اب ہم apply کریں bsip کے لئے پہلے میں نے اس پہ apply کرتے ہیں اس پہ apply کرنے کے لئے application form ہے وہ تھوڑا سا میں پہلے اس کو fill کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو guide کرتا ہوں اس کا application form ہے name last name phone number 2 if آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں address آپ کی دیوئی mail gender آپ selected ہے data of birth آپ نے صحیح ڈالنی ہے and picture آپ نے اپلوڈ کرنی drag matriculation fa اور اس کے بعد bcs bsc diploma masters جتنی بھی education آپ کی ہوئی ہے وہ آپ نے تمام تفصیلات دینی ہے اس کو میں complete fill کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوسرے آپ پہ matriculation کی تفصیلات میں نے دی دی ہے matric institution کا نام کتنی marks آپ نے ordain کی کتنی marks total تھیں from or to date آپ نے کب complete کی اس کے بعد پھر intermediate کی then bachelor اگر masters کی تو masters کی ڈال دیں ون آپ save پہ klik کر دیں save ہو گیا اس کے بعد ہم internship opportunities پہ جائیں گے اب internship opportunities یہاں پہ بتا رہے کہ establishment of change management unit with ict police اسلام باد capital directory police میں internship ہے اس کے لیے جو ہے یہاں پہ تمام تفصیلات موجود ہیں ministry of interior میں ہے اس کی read more information پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کون کون سے roles آپ کے موجود جاتے ہیں اب تمام departments جتنے بھی government departments ہیں اس میں internship opportunities موجود ہیں سیکھنے کی موجود ہیں opportunities اس کے لیے یہاں پہ سارے دیئے ہوئے ہیں کراچی میں ہے اسلام باد میں ہے اور دوسرے cities میں بھی یہاں پہ ہوں گے یہ تمام departments ہیں کسی میں بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ اس میں جا کے read more پہ کلک کر کے آپ اس کا role select کریں گے جس میں آپ نے جانا ہے اور apply کرنا ہے یہ سارے departments ہیں تو کسی ایک میں کر کے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے مصال کے طور پر صحت سوولت پروگرام میں apply کرنا چاہتا ہوں apply کرنے کے لئے read mode پہ click کریں گے اب اس میں role دیکھیں گے mask communication کی field کا role ہے تو اگر آپ mask communication میں degree کی ہوئی ہے تو آپ apply پہ klik کر دیں گے تو آپ یہ پہ لکھا آئے گا کہ internship apply ہو چکی ہے apply ہونے کے بعد apply کا button ہے apply means apply کر دیا اب shortlist جب آپ پاس email آئے گی ان کی طرف سے interview کیا جائے گا اور آپ hiring ہو جائے گی تو بلکل simple طریقہ ہے جیسے اس میں test test بہت زیادہ سمپل ہے اپنے profile update کر نا ہے education update کرنی ہے یہاں پہ save کا button پرس کرنا بھول گیا تھا جس کے ایسا یہ save نہیں ہوا اس کے بعد internship opportunity جا کے جو department میں جا کے read more پر کلک کریں گے اور اس میں apply کر دیں گے تو یہ apply ہو جائے گا اس کے بعد اس کو apply کر دیں گے دونوں چیزوں میں آپ میں یہاں پہ apply کر دیا ہے اب آپ نے wait کر نا میری میری ویڈیو ہوگی وہ ہوگی کہ کس طرح سے اس کا test ہے اس کو successful کیا جا سکے اپنا بہت زیادہ خیال لگیے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ